موسیقی 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 لے کر آئیں گے تو پھر یہ جو افغان طالبان ہے یہ منظم ہوئی تقریباً تیس طالبان جو تھے وہ کندہار کا ایک گاؤں ہے سنگے سر وہاں میں گیا ہوں یہ ملا عمر کا گاؤں تھا یہی پر ایک چھوٹی سی مسجد کے وہ امام تھے تو انہوں نے لوگوں کو اکھٹا کیا جو ان کے ساتھی تھے طالبان اور وہاں پہ یہ تحریک پھر بنی اور اس نے پہلا فیصلہ یہ کیا کہ سنگے سر کے باہر جو کندہار حیرات کی مین روڈ ہے یہاں پر افغان مجاہدین کے چیک پائنٹس تھیں دو تین چیک پائنٹس تھیں اور وہاں پہ جو تھے لوکل کمانڈر تھے اور وہ حیرات اور کندہار جانے والے سواریوں کو ٹرکوں کو روکتے تھے لوٹتے تھے بدسلوکی کرتے تھے کافی غیر اخلاقی حرکتیں بھی کرتے تھے بقول طالبان کے تو طالبان نے پہلا حملہ ان کے خلاف کیا ان کو غیر مسلح کیا ان کو مارا ان کی لاشوں کو لٹکایا اس کے بعد یہ طالبان تحریک جو تھی وہ آستہ آستہ پھیلنے شروع ہوئی ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو جو افغان جہاد کا مقصد تھا کہ یہاں پہ شہری نظام لے کر آئیں گے وہ دوسری بات یہ کہ خانہ جنگی کو ختم کرنا تھا یہ اور بات ہے کہ طالبان بھی بعد میں اس خانہ جنگی میں ملویس ہو گئے وہ بھی ایک مسلح گروپ بن گئے اور جو ان کے مخالفین تھے ان کے خلاف پورا عرصہ چھ سال ان کی حکومت رہی چھ سال میں ان کی جنگ ختم نہیں ہوئی آپس میں لڑتے رہے یوسی صاحب آج کی جو افغان طالبان ہیں اس کی کیا صورتحال ہے وہ کیا ابھی بھی ایک منظم تحریک ہے یا پھر سیپریٹ ڈیویجنز ہو گئے ہیں اور کیا ان کی جو نیت ہے وہ ابھی بھی کوئی مورل ان کی طرف سے ایک نیت ہے یا پھر اب محض ایک اکانومی بن گئی ہے لیکن یہ جو افغان طالبان تھے یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی یہ ایک مسلح گروہ تھا یہ مختلف تنظیموں کے لوگ اس طالبان تحریک میں شامل ہوئے تو یہ اس میں ہمخیال لوگ بھی تھے اور ایسے لوگ بھی تھے جو ان کے ساتھ شامل ہو گئے اس لیے کہ ان کی قوت بڑھ رہی تھی اور یہ جنگ کو جیت رہے تھے ان کی حکومت آنے والی تھی تو کافی لوگ اس میں شامل ہو گئے اور آپ دیکھیں کہ یہ خدم اللہ عمر جو ہیں یہ عزب اسلامی خالص میں رہے ہیں جو باقی ان کے ساتھی تھے وہ کوئی حکمتیار کے گروپ میں تھا کوئی ربانی کے گروپ میں تھا کوئی جو مختلف تنظیمیں ہیں محمدی تھے گلانی یا سبغت اللہ مجددی سیاف تو یہ وہاں سے آئے اور طالبان کی تحریک میں شامل ہو گئے تو یہ میرے خیال میں یہ کہنا کہ یہ طالبان تحریک ایک مکمل ہمخیال تنظیم ایسا نہیں ہے یہ ایک تحریک ہے یہ ایک سیاسی جماعت نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اس تحریک میں شامل تھے ان کی عمریں بہت کم تھی خود ملہ عمر کے عمر پینتیس سال تھی جب یہ تحریک شروع ہوئی میری ان سے ملاقات ہوئی تو یہ جو ان سے تقریباً باقی لوگ سب عمر میں کم تھے تو یہ جوانوں کے ایک تحریک تھی طالبان جو تھے وہ اکثر جوان تھے اور آپ دیکھیں ابھی بھی جو اس کے رہنماں ہیں ٹھیک ہے اوپر آنے لوگ اس میں شامل یا ملا عمر ہیں یا ملا برادر ہیں اس طرح کے لوگ ہیں ملا حسن رحمانی ہیں لیکن جو لڑنے والے ہیں جو ان کے کمانڈر ہیں جو فٹ سولڈر ہیں وہ ابھی بھی جوان ہیں وہ طالبان جو کے مختلف مدرسوں سے نکلے ہیں اور وہی طالبان ہیں اور وہی اصل میں جنگ کر رہے ہیں افغانستان میں اب یہ ہے کہ حالات تو کافی بدل گئے ہیں جو طالبان کا شروع کا ان کا ایک تھا مقصد کہ افغانستان میں آمن قائم کرنا ہے خانہ جنگی ختم کرنی ہے ایک اسلامی نظام لے کر آنا ہے میرے خیال میں اب وہ صورتحال نہیں ہے اب طالبان بھی آپ سمجھ لیں کہ ایک ایک گروہ ہے ایک مسلح گروپ ہے جو چاہتا ہے کہ پھر ان سے پھر ان کی حکومت آئے پھر وہ حکومت کے اوپر قبضہ کریں تو یہ ابھی ایک ایک تو جو ان کا ایک بیان ہے جو ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ غیر ملکی فوج آئی ہے افغانستان میں امریکی ہیں نیٹو کے فوجی ہیں انہوں نے قبضہ کیا ہے طالبان کی حکومت کا خاتمہ کیا ہے تو ان کو نکالنا ہے ان کو شکست دینی ہے دوسری بات اب بھی یہ کرتے ہیں کہ اگر ہماری حکومت آئی تو ہم ایک شریع نظام افغانستان میں قائم کریں گے لیکن بعد میں یہ ہوا کہ جو القاعدہ کے ساتھ طالبان کی دوستی ہو گئی جو بھی ہوا اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے میرے خیال میں طالبان نے القاعدہ کو نہیں بلایا القاعدہ والے پہلے سے افغانستان میں موجود تھے اور طالبان نے جب قبضہ کیا جلال عباد کی اوپر مجھے یاد ہے یہ ستمبر آہ نینٹی سس کی بات ہے ٹویل سپٹمبر نینٹی سکس طالبان کا جلال عباد کی اوپر قبضہ ہوا اور اسی مہینے میں چھبی ستمبر کو قابل کی اوپر قبضہ ہوا تو اس وقت عسام امین لادن جو تھے وہ جلال عباد میں موجود تھے اور طالبان کو بڑی تشویش تھی کہ یہ تو افغان مجاہدین کے ساتھی ہیں انہوں نے ان کو بلایا تھا انہوں نے پناہ دی تھی آپ کو شاید یاد ہوگا کہ یہ اسام بن لادن جو ہیں یہ جب یہاں افغانستان سے گئے انیس سو اسی کے عشرے میں تو یہ پھر سودان گئے تھے سودان سے پھر یہ واپس افغانستان آئے اور اس وقت افغانستان میں برحان الدین ربانی کی حکومت تھی احمد شاہ مسعود ان کے منسٹر آف ڈیفینس تھے اور جلال عباد میں جب اسامہ آئے تو وہاں پر انجینئر محمود جو کہ حضب اسلامی خالص کے کمانڈر تھے حاج اب القدیر جو گورنر تھے انہوں نے اسام بن لادن کا استقبال کیا تھا انہوں نے ان کا پناہ دی تھی تو طالبان اس وقت نہیں آتے طالبان تو بعد میں سامنے آئے طالبان نے القاعدہ کو اسامہ کو نہیں بلایا لیکن طالبان نے ان کو پھر وہاں رہنے دیا ان کی بات چیت ہوئی ہیریٹ کیا جی سوری آپ کی بات کٹ رہا ہوں سر مجھے پوچھنا یہ تھا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے یہ سب کچھ میرے سامنے ہوا ہے میں جلال عباد میں تھا جب وہاں ملہ ربانی تھے جو کہ ملہ عمر کے نائب تھے ڈپٹی لیڈر تھے طالبان کے انہوں نے ایک وفد بنایا ڈیلیگیشن کو بیجا اسامہ بن لادن کے پاس اور اس کے سربراہ ملہ صادق تھے کہ آپ جائیں اور اس سے بات کریں اسامہ بن لادن سے کہ بھئی ان کا کا ارادہ ہے یہ ہمارے ہاں رہیں گے یا یہ قابل جائیں گے اسامہ کو بھی شک تھا کہ طالبان کون ہیں طالبان کوئی پاکستانی گروپ ہے امریکیوں نے ان کی حمایت کی ہے تو آپس میں کافی ان کی بدگمانیاں تھی پھر بات چیت ہوئی کئی دن اس کے بعد طالبان کی تسلی ہوئی اسامہ کی تسلی ہوئی تو پھر ان کا ایک نیا رشتہ قائم ہوا اور طالبان نے اسامہ کو جلال عباد میں ایک قریب ہی جگہ تھی ہڈا وہاں پہ ان کو رہنے دیا تورہ بڑا کا کیم جو تھا وہ بھی ان کے حوالے کیا تو یہ آپس میں ان کی دوستی بعد میں ہوئی یہ پہلے نہیں ہوئی تھی پہلے تو افغان مجاہدین نے اسامہ بن لادن کو افغانستان آنے کے دعوت دی تھی سائے یوسی طریق صاحب ہم ایک بریک لیں گے یہاں پہ ہم اس کے بعد پوچھنے کی بہت ہوگی آپ نے دو دفعہ اسامہ بن لادن کا انٹرویو کیا ہے پہلی دفعہ جب انٹرویو کیا تھا تو بن لادن نے ایک بیان دیا تھا جس کے بعد افغان طالبان جو ہیں وہ اس وقت کی ان پر بڑا غصہ ہو گئے تھے کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایک امیر بنا کے بیٹھ گئے تھے اور انہوں نے کمیونیکیٹ نہیں کیا تھا طالبان کے ساتھ جس کے بعد اسامہ بن لادن نے اپنا بیان ریٹریک کیا تھا اور چھ مہینے بعد پھر سے ایک دفعہ بیان دیا ان دونے چیزوں کو آپ نے کور کیا ہم اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد ویوز آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منہ ہیں ایس ایم ایس ایم ایس ایم پاکستان ڈاک کام پر لکھتے ہیں اپنی رائے ایس ایم میں آگاہ کیجئے سایی یسیتری صاحب اب ایک بات بتائیے آپ نے آئیس ای کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ کہنا کہ آئیس ای نے پالا تھا ملہ عمر کو اور بنایا تھا طالبان کی تحریک کو یہ غلط ہے بلکہ حقائق کچھ ایسے ہیں کہ ملہ عمر جانتا بھی نہیں تھا کہ آئیس ای کون ہے آئیس ای جانتی بھی نہیں تھی کہ ملہ عمر کون ہے کیا یہ بات سچ ہے سر دیکھیں یہ شروع کی باتیں ہیں جب طالبان تحریک سامنے آئی تو میں پہلے صحافی تھا جو کندہار پہنچا میں نے مللہ مللہ عمر کا انٹروی کیا وہ شورہ کا اجلاس ہو رہا تھا گورنر ہاؤس کندہار میں میرے سامنے میری موجودگی میں ٹیلی فون اسلام آباد سے آئے تھا اور مللہ عمر بیٹھا ہوا تھا ان کے شورہ کے لوگ تھے مللہ ربانی مللہ ایسا سب دے تو وہاں پہ جب ٹیلی فون اٹھایا گیا ایک طالب نے اٹھایا تو اس نے کہا کہ آئے سائی کے کوئی جرنیل ہیں اور ان کا عام افتخار حسین شاہ ہے وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں اور میں سامنے مللہ ایسا نے کہا کہ میں نے بات نہیں کرنی